اسلام علیکم دوستو میں ہوں شرافہ چیمہ میری کمپنی ہے بشارت اسٹیٹ انڈ بیلڈرز آج میں مجود ہوں سفاری گارڈن ہاؤسنگ سکیم میں آج کی ویڈیو میں ہم سفاری گارڈن ہاؤسنگ سکیم کا ڈیٹیل وزٹ کریں گے اے ٹوزیت مانتر انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اس کا کتنے بلوکس ہیں ڈیویلمنٹ کی کیا سٹیٹس ہے کتنے گھر بان چکے ہیں ریٹس کی کیا صورتحال ہیں اور کرنڈ یہاں پہ کون کون سی انویسٹمنٹ اپرٹیونٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی سال دوزار تیس کا سب سے پہلا سائٹ وزٹ آپ کو ڈیٹیل میں کروانے جا رہا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا دیر ساری انفرمیشن آپ کے پاس پہنچنے والی ہے اس ویڈیو کے توسل سے آئیے میرے ساتھ اس سوسائٹی کا وزٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی سفاری گارڈن ہاؤسنگ سکیم لاہور کی مین میگا انٹرز ہے انٹر ہوتے ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ آپ کو کارپریٹ آفیس مل جاتا ہے جہاں پہ تمام فائلز پروسس ہوتی ہیں اس کے بعد مین بولیوارڈ ہے جس کے ساتھ سرویس روڈ پھر اس کے ساتھ پارکنگ آپ کو ملتی ہے اور پارکنگ کے بعد آپ کو کمرشل پلازاز ملیں گے دونوں سائٹ پہ چار مرلے کے کمرشل پلوٹس اور کمرشل پلازاز آویلیبل ہیں اور اس کے رائٹ اور لیفت دونوں سائٹ پہ آپ کو سوسائٹی کا اے بلوک ملتا ہے جیسے ہی آپ مین بولیوارڈ کے اوپر جاتے ہیں تو فرسٹ لی آپ کو یہ ایک روانڈ بورٹ ملتا ہے جس کو خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے اس کی سروانڈنگ میں آپ کو برڈ آئی ویود کراتا ہوں تمام بلوکس کا تمام طرح سوسائٹی کا اے بلوک ہے اس کے بعد آپ کو لیفت سائٹ پہ بی بلوک مل جاتا ہے اور اسی طرح آگے ڈیر سا فٹ کی روڈ پہ ریٹی فٹ کی روڈ پہ پچاس فٹ کی روڈ ہے اور لیفت سائٹ پہ ایکسٹریم لیفت سائٹ پہ آپ کو سی بلوک ملتا ہے اب یہ آئیے ون بائی ون ہم تمام بلوکس کا وزٹ کرتے ہیں اس کی تفصیلات کے بارے میں جانتے ہیں اے بلوک میں ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ کو مینی زو مل جاتا ہے کارپیلٹ آفیس کے ساتھ اور یہ اے بلوک کے جناب رہائشی گلی ہیں رہائشی پلوٹس ہیں یہاں پہ منیم روڈ آپ کو تیس فٹ کا ملے گا اس کے بعد چائلیس فٹ پچاس فٹ دو سو فٹ تیرسو فٹ کی روڈ بھی آپ کو مل جاتی ہے یہ بھی اے بلوک آپ رہائشی ایریا وزٹ کر رہے ہیں جس میں کافی سارے گھر بن چکے ہیں اور ان میں سے چند گھروں میں رہائشی بھی آ چکی ہیں اے بیس ہی بلوک مکمل آن گراؤنڈ ہے ڈویلپ بلوک ہے اور اس میں تین سے چار فیملی پارکس بھی ڈویلپ کر دی ہیں جہاں پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ویکنڈ پہ انجوائے کر سکتے ہیں خوبصورت پارک جولوں کے ساتھ میں بھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ابھی ہم اے بلوک کی سٹریٹ کو وزٹ کر رہے ہیں جس اے بلوک میں اس سیڈ پہ آپ کو تین مرلا کے تیار گھر مل جاتے ہیں اس کی بیک سیڈ پہ بھی کچھ چند گھر بن رہے ہیں اور بہت سارے گھر یہاں پہ آپ کو مکمل ملیں گے اے اور بی بلوک میں بیسک سہولیات جو بیسک فسیلٹیز ہیں بجلی پانی کی وہ آپ کو مجیسر کرتی گئی ہیں یہ بھی ہم آگے ہیں جی بی بلوک میں بی بلوک میں بھی یہ کچھ گھر بن رہے ہیں اور اس کے علاوہ آگے آپ کو چند ایک بنے ہوئے گھر بھی مل جائیں گے جس جب بھی جس بھی دن آپ سوسائیٹی کا سفاری گارڈنہ حسن سکیم کا وزٹ کرتے ہیں تو ہر آنے والے دن کے ساتھ یہاں پہ جو گھروں کی تداد ہے اس میں آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور بہت سارے جو گھر ہیں ان کا تعمیراتی کام کا آغاز ہوتا ہوا ملے گا مطلب جیسے ہی آپ جب بھی وزٹ کریں گے تو آپ کو گھروں کی جو تداد میں ایڈیشن بھی ملے گا اور نئے گھروں کی جو شروعات ہیں وہ بھی آپ کو کافی ساری دیکھنے میں ملتی ہیں تو اس کی لوکیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی مین سوہسل روڈ پہ یہ سوسائیٹی لوکیٹڈ ہے اس کی سراؤنڈنگ میں کافی ساری ہاؤسنگ سوائیٹیز ہیں جس طرح سینٹرل پارک بہریہ ایم سی بہریہ نشیمن ڈی ایچ ایٹین اور اس طرح بسم اللہ ہاؤسنگ سوائیٹی کا فیز ٹو بھی اس کی سراؤنڈنگ میں واقع ہے تو اے اور بی سی بلوگ میں آپ کو رہائشی پلوٹس ملیں گے تین مرلہ پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ کے اور یہ جو آن گرونڈ پلوٹ ہے یہاں پہ اگر آپ نے کوئی پلوٹ خریدنا تو وہ ری سیل میں آپ کو ملے گا اور کیش پہ ملے گا فولی کیش پہ ملے گا آن گرونڈ ملے گا اس میں اگر ریٹس کی بات کی جائے تو تقریبا تین مرلہ کا پلوٹ آپ کو تیرہ سے سولہ لاک کی بریکٹ میں ملتا ہے پانچ مرلہ کا پلوٹ آپ کو جناب وہ تقریبا اٹھارہ انیس لاک سے شروع ہو کے چوبیس پچیس لاک کی بریکٹ میں ملتا ہے اور جو دس مرلہ کا وہ پلوٹ ہے وہ آپ کو تقریبا 40 سے 45 کی رینج میں ملتا ہے اور سفاری گارڈن ہونکسن سکیم LDA سے اپرووڈ ہاؤسنگ سائٹی ہے اس کی سراؤنڈنگ میں جتنی بڑی بڑی ہاؤسنگ سائٹی ہے سب سے جو زیادہ اپرووڈ لینڈ ہے یا سب سے بڑا LDA سے اپرووڈ رہائشی منصوبہ تو وہ سفاری گارڈن ہونکسن سکیم ہے لوکیشن بڑی شاندار ہے فیوچرسٹک لوکیشن ہے مین سویسل روڈ پر لوکیٹڈ ہے فیروزپور روڈ سے جو اس کا دیسٹنس ہے وہ ساڑھے دین سے چار کلومیٹر کا رائیون سے بھی قریب تر ہے بحریہ ای ایم سی سے بھی قریب تر ہے اور فیوچر میں اس سے دو سٹرکچر روڈ گزریں گی LDA کی جو سٹرکچر روڈ اپرووڈ ہے جو سویسل روڈ سے شروع ہوں گی سفاری گارڈن کے اندر سے گزرت ہوئے بیک سائیڈ سے سینٹر پارک بحری LDA سٹی کو ٹچ کرتے ہوئے الٹیمیٹلی وہ لاہور رنگ روڈ سے ان کی ایکسیس ہوگی ہلو کی انٹرچینج سے جا کے کنیکٹ ہوں گی جس دن یہ سٹرکچر روڈ مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ سفاری گرنا ہوں اس کیم کا جو لاہور رنگ روڈ سے ایکسیس ہے وہ تقریباً پانچ سے دس منٹ کی رہ جائے گی اور پھر اس کا جو ڈسٹنس ہے سوائے دیٹ سٹرکچر روڈ گجو مطا اور LDA سٹی سے بھی قریب تر ہو جائے گا یہ بھی آپ کو بی بلوک میں تیار گر مل رہے ہیں فیسنگ پار گر مل رہے ہیں تین سے چار پارک جانبوں مکمل کر دئیے گئے ہیں یہ بھی بی بلوک کا دوسرا پارک ابھی میں آپ کو سی بلوک کے پارک اور مسجد کی طرف بھی لے کے جاؤں گا یہاں پہ کرنٹلی اگر بات کی جائے تھے سفاری گارڈن ہونسز کیم میں ایک شاندار ڈیل ہم نے لانچ کیا جو کہ سی بلوک کے ایکسٹینشن میں ہے ابھی آپ کو سی بلوک کا بھی وزٹ کرواتا ہے جو کہ مکمل طور پر آن گراؤنڈ ہے وہ جو ڈیل ہم دے رہے ہیں سی بلوک ایکسٹینشن کی وہ بھی مکمل آن گراؤنڈ ڈیل ہے جس میں ہم آپ کو فوری قبضے والے پلوٹ دے رہے ہیں چار سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر اس میں آپ نے پلوٹ کی بکنگ کروانی ہے فائل کی بکنگ نہیں کروانی اپنی مرضی کی لوکیشن کا پلوٹ چوز کریں گے اس کی بکنگ کریں گے تو فوری آپ کو قبضہ پروائیڈ کر دیا جائے گا اور آپ اپنے گھر کی کنسٹرکشن بھی شروع کر سکتے ہیں آپ نے صرف بکنگ اماؤنڈ دینی ہے بکنگ اماؤنڈ کے بعد جو بکیا پیمٹ وہ آپ نے چار سال کی انسٹالمنٹ پر دینی ہے لیکن آپ کو قبضہ بکنگ کے اوپر پروائیڈ کر دیا جائے گا اس کی تفصیلات میں تھوڑی سے آپ کو بتاتا چلوں اس میں ہم آپ کو تین مرلہ پانچ مرلہ آٹھ مرلہ اور دس مرلہ کے رہیشی پروٹس آفر کر رہے ہیں چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کے کمرشل پروٹس آفر کر رہے ہیں یہ ابھی آپ سی بلوک کا ایریا دیکھ رہے ہیں سی بلوک میں مسجد اور پارک کا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت شاندار پارک بنایا جا رہا ہے اس کے اندر جیل بھی آپ کو ملے گی اور فوڈ کوٹس اور پلے ایریاز بھی ملیں گے آنگرونڈ جو ڈیل ہم نے لانچ کی ہے اس میں جو تین مرلے کا پلوٹ ہے اس کی اٹھارہ لاکھ کاؤسٹ آف لینڈ ٹرکی گئی ہے پانچ مرلہ کے جو آنگرونڈ پلوٹ آپ کو ملے گا وہ انتیس لاکھ روپ ہے اس کی کاؤسٹ آف لینڈ ہے سات لاکھ پچاس آر سے اس کی بوکنگ ہوتی ہے پچیس ہر منتلی اسٹالمنٹ ہے اور اس میں اگر آپ آٹھ مرلے کا پلوٹ بک کرواتے ہیں تو چالیس لاکھ روپ ہے اس کی کاؤسٹ آف لینڈ ہے اور اس کی بوکنگ دس لاکھ روپ ہے سے اور سنتیس ہر اس کی منتلی اسٹالمنٹ بنتی ہے اگر آپ دس مرلے کا رہشی پلوٹ آنگرونڈ بک کرواتے ہیں تو پچاس لاکھ روپ ہے اس کی کاؤسٹ آف لینڈ ہے بارہ لاکھ سے اس کی بوکنگ ہوگی اور پنتالیسزار روپائز کی منسلی اسٹولمنٹ ہوگی اس کے علاوہ جو چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کے کمرشیل پلوٹس ہیں وہ بھی آن گرونڈ پلوٹس ہیں چار مرلہ کا کمرشیل پلوٹ اگر آپ بک رہتے ہیں تو ستر لاکھ روپائز کی کوسٹ آف لینڈ ہے بیس لاکھ سے بوکیں گے ستر ہزار منسلی اسٹولمنٹ ہے اور اگر آپ آٹھ مرلہ کا آن گرونڈ رہشی کمرشیل پلوٹ بک کرواتے ہیں تو ایک کروڑ چالیس لاکھ روپیس کی کوسٹ آف لینڈ ہے چالیس لاکھ روپیس سے بوکنگ ہے اور ایک لاکھ چالیس زار روپیس کی مہانہ انسٹالمنٹ ہے یہ تھا جی ناب اس کا آن گرونڈ ڈیل کا پیمنٹ پلان یا کچھ سکرین پر اٹیچ بھی ہے اگر آپ اس میں بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں بہت ہی لیمٹڈ انیونٹری ہاں ہمارے پاس فرس کام فرس سیس بیسز پر آپ کو یہ پروائیٹ کی جائے گی تو اس میں بوکنگ کروانے کے لیے آپ دیئے کے نابر پہ رابطہ کر کے ہمارے ٹیم سے کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار ڈیل ہے یا ڈیل چھوڑنے والی نہیں ہے کیونکہ بوکنگ کے اوپر آپ کو قبضہ پروائیٹ کیا جا رہا ہے اور پاکیا پیمنٹ آپ نے چار سال کی انسٹالمنٹ میں پی کرنی ہے یہ ابھی آپ سی بلوک کے مناظر دیکھ رہے ہیں سی بلوک کو جا رہا ہے کوئی پلانٹیشن بھی لگا جا رہی ہے تو اور شاندار ڈیل بھی یہاں پہ اناؤنس کر دی گیا اگر آپ اس آنگرونڈ ڈیل میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں چار سال کی انسٹالمنٹ پہ اوپر آنگرونڈ پلوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی دیئے گا نابر پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے ٹیم سے کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں